سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے بمبار تیاروں کے بارے میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی جنگوں میں بمبار تیاروں کا گردار نہایت اہم ہوتا ہے یہ انتہائی مہنگے تیارے ہوتے ہیں اور ہر ملک اپنی حیثیت کے مطابق ان تیاروں کو خریدتا یا بناتا ہے پاکستان کے پاس ایسے تیارے موجود ہیں جن کی مدد سے بمباری کی جا سکتی ہے اور یہ تیارے بڑی تعداد میں پاک فضائیہ کا حصہ ہیں مہرائی تھری تیارے جو کہ اس وقت پنچتر سے زیادہ پاکستان فضائیہ کے ایترے استعمال ہیں اور نیراج فائیو جو کہ اسی سے زیادہ پاکستان فضائیہ کے زیرے استعمال ہیں یہ دونوں تیارے بمباری کے لیے بہترین پلیٹ فارم سمجھے جاتے ہیں ان دونوں تیاروں کو پاکستان فضائیہ نے روز پروجیکٹ کے تحت چوتھی نسل کی تیارے بنا دیا ہے فرانس کے یہ تیارے ڈیپ سٹائیک کی حامل یا پھر بمباری کے لیے بہترین تیارے سمجھے جاتے ہیں جبکہ روز پروجیکٹ کے تحت انہیں ملٹی رول بنا دیا گیا ہے یعنی یہ تیارے فضاء سے فضاء فضاء سے زمین اور فضاء سے سمندر میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہیں پاکستان کا میرائی تری تیارہ تقریباً چار ہزار کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے یہ تیارہ ایٹمی اتیار بھی لے جا سکتا ہے پاکستان کا رات کروز میزائل اسی تیارے سے فائر کیا جاتا ہے یہ میزائل ایٹمی اتیار سے لیس ہے اس میزائل کا وزن گیارہ سو کلو گرام ہے پاکستان نے اس تیارے کو نہایت کارامت بنا دیا ہے پاکستان نے اس تیارے کو فضا میں ایندن بھرنے کے قابل کر دیا ہے جس کے بعد اس کی رینج دگنی ہو چکی ہے پاکستان کا میراج فائی تیارہ بھی بطور بمبار تیارہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تیارہ بھی تقریباً پانچ ہزار کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مختلی وزنی بمبار لے جا سکتا ہے میراج 3 اور میراج 5 تیارے پرانے ہو چکے تھے اور ان کی پروڈکشن بھی باندھ ہو چکی تھی مگر ان تیاروں کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ان تیاروں کو پوری طرح سے ری بیلڈ کیا اور انہیں نہ صرف جدید تیاروں کی صرف میں لاکھڑک کر دیا بلکہ بہت سارا پیسہ بھی بچا لیا گیا یہ تیارے اگلے ساتھ سے آٹھ سالوں تک پاکستان فضائیہ کا حصہ رہیں گے پھر ان کی جگہ جے ایف سترہ بلاگ 3 اور دوسرے زیادہ وزن اٹھانے والے تیارے بھی پاکستان فضائیہ میں شامل کیا جا سکتے ہیں جو کہ اس وقت دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدے یا ملکی سطر پر بنائے جائیں گے ظاہر ہے پاکستان کی فضائیہ تقریبا 155 تیارے ریٹائر کرے گی تو ان کے بدلے زیادہ وزن اٹھانے والے تیاروں کی فضائیہ کو ضرورت ہوگی اور یہ ضرورت صرف جے ایف سترہ تیارے پوری نہیں کر سکتے بے شک یہ تیارے بہت جدید ہیں مگر وزن اٹھانے کے لحاظ سے میرائی تیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جے ایف سترہ بلاگ 3 جو کہ زیادہ وزن اٹھانے والا تیارہ ہوگا اگلے پانچ یا سات سالوں میں پاکستان فضائیہ تقریبا 50 تیارے ہی حاصل کر سکتی ہے لہٰذا میرائی تیاروں کو ریٹائر کرنے سے پہلے پاکستان فضائیہ کو زیادہ وزن اٹھانے کے لیے نائے تیاروں کی بھی ضرورت ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند دائی ہوگی اگر ویڈیو پسند دائی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولے گا مزید اب ڈیش کے لیے آپ مارے فیز وک بیچ کو لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ